اطاعت جانوروں سے نہیں کرائی علی نے اپنی اطاعت پتھروں سے نہیں کرائی علی نے اپنی اطاعت جمادات و نباتات و حیوانات سے نہیں کرائی تم انسان ہو تم ہی سے خواہش کی میری اطاعت کرو ہاں اتنا تسامح ضرور مجھ سے ہو گیا ابھی میں اس کے لئے معافی چاہتا ہوں علی نے نہیں کہا کہ میری اطاعت کرو رسول نے کہا کہ علی کی اطاعت علی تک آنے کے معنی ہے اطاعت 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 بندگی 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 علی نے جو تہذیب زندگی مقرر کی ہے ہمیں وہ تہذیب زندگی اختیار کرنی ہے علی نے نمازیں پڑھنی ہے ہمیں نمازیں پڑھنی ہے علی نے روزے رکھے ہیں ہمیں روزے رکھنے ہیں علی نے حج کیا ہے ہمیں حج کرنا ہے علی نے زکاة دی ہے ہمیں زکاة دینی ہے علی نے خمس دیا ہے ہمیں بھی خمس دینا ہے علی نے جہاد کیا ہے ہمیں بھی جہاد کرنا ہے علی نے مجاہدہ نفس کیا ہے ہمیں بھی مجاہدہ نفس کرنا ہے علی نے خدا کی بندگی کی ہے ہمیں بھی علی کی پیروی میں خدا کی بندگی کرنا ہے علی کی پیروی میں خدا کی بندگی یہ شرط اس لیے لگائی کہ علی کی پیروی میں خدا کی بندگی نہ ہوئی تو پتا ہی نہیں چلے گا کہ خدا کی بندگی ہوئی کہ شیطان کی بندگی خدا تک پہنچنا ہے تو علی تک پہنچو علی محمد تک پہنچائیں گے محمد خدا تک اس وقت تمام انسانوں کی تکلیف یہ ہے ہم سے توحید مطلوب ہے کونسی توحید توحید محمدی صل اللہ علیہ وآلہ توحید مصطفی توحید قرآنی توحید اسلامی توحید محمدی توحید محمدی کا توحید محمدی کا سب سے بڑا شارع کون ہے علی توحید قرآنی کی تفسیر کرنے والا کون علی توحید اسلامی کو محفوظ رکھنے والا کون علی توحید تک پہنچنا ہے اس لئے علی کا دامن تھامنا ہوگا علی اہل توحید کی ضرورت کا نام ہے علی اہل توحید کی ضرورت کا نام ہے وہ علی جس نے کمال کے درجے تک صفاتِ الٰہی اللہ ہی کی مرضی و مشیت سے ظاہر دیئے اور اس کے بعد بتایا کہ میں بندہ ہوں رب نہیں یاد ہے نا میرا جملہ علی صرف بندے نہیں ہیں علی اللہ کے بندے کے بندے ہیں علی رب نہ کہا جائے شرک نہ کیا جائے علی کو شرک پسند نہیں ہے علی سب سے بڑا عالم توحید ہے اس کائنات کا علی سب سے بڑا محافظ توحید ہے اس کائنات علی کے ہوتے ہوئے توحید کو کوئی آنچ نہیں ہے نہ دوحید نہ ختم نبوت لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی کلمہ اب دنیا میں رائض نہیں ہو سکتا اور محمد الرسول اللہ خاتم النبیین کے علاوہ کسی رسول کو کسی نبی کو اب قبول نہیں کیا جا سکتا کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں ابھی تک ذریعتِ علی واقعی ہے علی کی ذات اور اہلِ بیتِ اطھار کی زباعتِ مقدسہ یہ زمانت ہیں ختمِ توحید کی یہ زمانت ہیں ختمِ نبوت کی یہ زمانت ہیں بقائے توحید کی اس لیے انہوں نے اپنے علم اور عشق کو صرف اور صرف ذاتِ الہی کے لیے وقف کر دیا اور وہ بے نظیرِ طاعتِ و بندگی کی اور اس طرح سے امانت کو سمحالا کہ جو امانت کے سمحالنے کا حق ادا کر دیا سلسلہ یہی رہا ایک سجدے میں زخمی ہوا تو دوسرے نے سجدے میں سر لگتی مسجدِ کوفہ میں علی زخمی ہوئے حسنِ مشتبہ آئے تو علی نے کیا کہا بیٹا پہلے نماز مکمل کر یہ علی اور حسن کی شان ہے روزِ آشورہ حسین کا سر سجدے میں قلم ہوا تو علی ابن الحسین نے کیا کیا جیسے ہی دیکھا بابا کا سر نوں کے نیزہ پر ہے خود اپنا سر سجدے میں لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ ایمانا وتصدیقا لا الہ الا اللہ عبودیتا ورخا پوری شامِ غریبا ایک سجدے میں مزار عجرکم علی اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا ان سے سجدہ سیکھو ان سے بندگی سیکھو ان سے تہذیبِ نماز سیکھو ان سے عظمتِ نماز سمجھو کیا بندگی کی ہے میرا بہت پرانا جملہ ہے پھر اس موقع پہ دھورا دوں جتنے مسائبِ آلِ محمد ہیں یہ سب مسائبِ آلِ محمد کے معنی کیا ہیں سمجھتے ہیں آپ دراصل یہ ان کے فضائل ہیں مسائب اس عنوان سے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں کیسی ہی مسیبتیں کیوں نہ پڑیں مگر اطاعتِ خدا کیسے کی جاتی ہے ہم ذرا ذرا سی مشکلیں ہوتی ہیں نماز ترک کر دیتے ہیں ذرا سی مشکل ہوتی ہے نماز ترک کر دیتے ہیں سفر ہے نماز چھوٹ گئی بیماری ہے نماز چھوٹ گئی کاروبار ہے نماز چھوٹ گئی سرویس ہے بزنس ہے نماز چھوٹ گئی زرہ دیکھو تو سہی آج روز شہادت سید سجاد تھا سید سجاد کو سید سجاد کیوں کہتے ہیں غور تو کرو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں کمر میں لنگر گلے میں خاردار توق لوہے کی زنجیروں میں جھکڑا گیا ہے کربلا سے کوفے ہو کوفے سے شام تک مسلسل سفر جاری رہا کہیں نماز چھوٹی یا نماز قضا ہوئی یہ ان کے مسائب ہیں نا لیکن مسائب میں درس کیا ہے کہ کیسی کیسی مشکلوں میں کس کس طرح سے اطاعت خدا کی جاتی ہے بندگی کیسے کی جاتی ہے اور یہ تو امام تھے سید سجاد تو امام تھے سید سجاد تو امام تھے کافی وقت ہو چکا ہے اس لئے بس کس طرح دوں گا اور آج گفتگو تمام کر دوں گا کافی وقت ہو چکا سید سجاد امام تھے نمازیں پڑھنی مگر اس کارمہ میں جس کے کارمہ سالار سید سجاد تھے جس کافلے کے کافلہ سالار سید سجاد تھے اس میں جو بی بیاں تھیں جو مخدرات عصمت تھیں وہ گوپ کے باوجود پیاس کے باوجود کمزوریوں کے باوجود زخموں کے باوجود اور کیسا کیسا زخم کیسا کیسا زخم بی بیاں ہیں سب سے پہلے ہیں